پورے جنگل کو ظلم اور نائنصافی نے اپنے پنجوں میں جگڑ لیا تھا کالی گھٹاؤں نے جنگل میں اپنا ڈیرہ ڈال لیا ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آتی لیکن پھر وہ لوٹ آیا جس کو سب نے مرہ ہوا سمجھ لیا تھا ایک ہی بہت بڑے شیر نے گیارہ چیتوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا کیا آپ جاننا چاہو گے کہ یہ بڑا شیر کیسے بچ گیا چلیئے آپ کو سناتے ہیں سیمبا کے بچپن کی کہانی ان کا جنگل ہڑپنا چاہتا تھا ایک بار شیر خان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل میں ٹہرنے کے لیے نکلا چیتہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگا تھوڑی دور جا کر چیتے نے پہلے شیر خان کے دونوں بیٹوں کو زخمی کر دیا اور پھر شیر خان پر کود پڑا چیتے اور شیر خان کی لڑائی میں دونوں ہی زیادہ زخمی ہو گئے چیتہ پھر سے شیر خان کے بیٹے پر وار کرنے لگا لیکن اس بار شیر خان نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن شیر خان بھی اب بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا اور پھر ایسی دشمنی بن گئی تھی چیتے اور شیر خان کے بیٹوں کے درمیان وقت ایسے ہی گزرا شیر خان کے دونوں بیٹے سیمبا اور شیرو جوان ہو گئے سیمبا کو اس کے باپ نے بس ایک ہی بات سکھائی تھی راجہ نہ بننے کے باوجود بھی تم اپنے جنگل کے سبھی جانوروں کی اپنی فیملی کی طرح حفاظت کرو گے اور اس بات کی سیمبا نے گانٹ باندھ لی تھی سیمبا سب کے دلوں پر راج کرتا تھا سبھی جانور اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے شیرو چھوٹا تھا وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جایا کرتا تھا شیرو کے ساتھ اس کا ایک بہت پرانا سپاہی بھی رہا کرتا تھا شیرو کا سپاہی کبھی کبھی چھپ کے اس کو شکار بھی کروا دیا کرتا تھا ایک بار شیرو اپنے گھر میں سو رہا تھا تب اسے ایک خواب آیا ایک سنسان سے جنگل پر ایک سرنگ میں ایک جادوی ہیرہ ہے اور خواب میں ہی شیرو کے باپ شیر خان نے شیرو سے کہا بولا یہ جادوی ہیرہ تمہارے بھائی کی امانت ہے اس کی طاقتیں سیمبا کو بڑا اور بہت طاقتور بنا دیں گی لیکن تم اور کسی کو اس کے بارے میں بلکل نہیں بتاؤ گے اور تب ہی شیرو کی آنکھ کھل گئی اور وہ سیدھا اپنے بھائی سیمبا کے پاس گیا بھائی سیمبا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ہاں شیرو بتاؤ نہیں یہاں نہیں اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے تب شیرو نے سیمبا کو اکیلے میں بلا کر اپنے خواب کی ساری سچائی بتائی لیکن ان کی یہ ساری باتیں شیرو کے اسی سپاہی نے چھپ کر سن لی اور وہ وہاں سے نکل گیا ایدھر سیمبا بھی اس جادوی ہیرے کی تلاش میں نکل پڑا اور وہ کالی گھاٹی میں اس ہیرے کی تلاش میں سرنگ کے پاس پہنچ گیا وہاں چمکتا ہوا ایک جادوی ہیرہ رکھا تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا سیمبا اسے حاصل ہی کرنے والا تھا تب بھی چیتوں کی ایک فوج دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی جو کہ چیتے کے بیٹے کی فوج تھی دراصل چیتے کے بیٹے نے ہی اپنا ایک سپاہی شیرو کے پاس چھوڑا ہوا تھا جو شیرو کا سپاہی بن کر رہ رہا تھا پھر چیتا بولا سیمبا تیرے باپ نے میرے باپ کو مار کر اپنا جنگل بچا تو لیا لیکن اب تو دیکھنا کہ تیرے زندہ رہتے ہی میں کیسے اس جادوی ہیرے کو حاصل کروں گا اور تیرے جنگل میں آگ لگا دوں گا اور تیرے اس بیوہ کو بھائی کو بھی موت کا مزہ چکھاؤں گا ہا 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 چیتے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور اس جادوی ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے تجھے ہم دونوں بھائیوں کو مارنا پڑے گا جو تُو کبھی نہیں کر سکتا پھر چیتے کے سپاہی مل کر سیمبا کو بری طرح سے زخمی کر دیتے ہیں اور اسے اس گہری سرنگ میں پھینک دیتے ہیں اور وہ ہیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہیرہ اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں پھر چیتا بولا جب تک ہم سیمبا کے بھائی شیر اکربی نہیں مار دیتے تب تک ہمیں اس ہیرے کو حاصل نہیں کر پائیں گے تب چیتا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیمبا کے جنگل پر حملہ کر دیتا ہے اور جانوروں میں بھگ در مجھ جاتی ہے سب ادھر ادھر اپنی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں گیارہ جوان چیتوں کی فوج نے جانوروں پر بلکل بھی رحم نہیں کیا ظلم ناانصافی اور تشدد سیمبا کے جنگل پر ٹوٹ پڑا چیتے نے شیرو کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا لیکن تب ہی ایک لہر اٹھی اور سیمبا ایک بڑی جسامت لے کر واپس لوٹا سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر سیمبا واپس کیسے آ گیا دراصل چیتے کے جانے کے بہت دیر بعد جب سیمبا گہری سرنگ میں پڑا اپنے زندگی کی آخری ساسے گن رہا تھا تب بھی اس سرنگ میں ایک تیز روشنی آئی اور وہ سیمبا کے جسم پر پڑی جس سے سیمبا میں طاقت آ گئی اور اس جادوی ہیرے کی طاقت سے سیمبا کی جسامت بڑی ہو گئی اور وہ ایک بہت بڑا شیر بن گیا اور وہ واپس لوٹا سیمبا نے چیتے کی بوٹی بوٹی کر ڈالی اور چیتے کی اس فوج کو جنجوڑ کر رکھ دیا سیمبا نے ایک بار پھر سے اپنے جنگل کو تباہ ہونے سے بچا لیا اور اپنے باپ کا بدلہ پورا کیا اور جنگل میں امن قائم کیا تو آپ کو اگر آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی